بیٹر ایکسپیرینس کے لئے ہیڈ فون یا لیڈ ضرور لگائیں نوہلا ڈامینا سے پوچھتی ہے جوچھ کا جنگل کیا ہے ڈامینا بتاتی ہے یہ کرور کنڈم اور ڈائمنڈ کنڈم کے بیچ میں پڑتا ہے وہاں پہ صرف عورتیں رہتی ہیں وچ وہاں کی عورتیں کچھ جادو میں ماہر ہے جیسے شراب فنڈر بولتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پہ صرف عورت ہے کمال کی جگہ ہوگی ڈامینا بولتی ہے کہ بھولو مت وہ وچ ہیں ان کے پاس کوئی بھی آدمی یا مرد گیا تو اسے وہ کیڑا بنا دیتی ہے اور ٹائلٹ میں فیک دیتی ہیں یہ سن کے فنڈرل کا موہ کھلائے رہ جاتا ہے نوہلا فنڈر بولتا ہے کہ وینیسا گائب ہے اس کا مطلب وہ آستا کے ہاتھ ٹھیک کروانے کے لئے رانی کے پاس گئے ہیں ڈامینا بولتی ہے کہ یہ ایک نیا میک وچوسی جنگل میں ہی رہے گی میں نے اور وینیسا ہم دونوں نے یہ جنگل چھوڑا اس کا مطلب ہم دونوں تیز درو ہی کہلائے جائیں گے وینیسا اگر ادھر گئی ہے تو اسے اچھی خاصی صفائی دینی پڑے گی اور میں تو اپنے جنموں کے ساتھی جیل کے پیار میں پڑ گئی تھی اس لئے میں کیا کرتی وہ دونوں پیاری پیاری باتیں کر کے ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں یہ دیکھ کے فنڈرل روتے ہوئے بولتا ہے تم دونوں کی پیار کو دیکھ کے میں کوئی جلن ہو رہی ہے ڈامینا جیل سے بولتی ہے میں تمہارے پر بروسہ کر کے یہاں پر آئی اور تم مجھے کب تک اس کا وار میں رکھو گے اور یہ بول کے اسے ماننے لگتی ہے فنڈرل بولتا ہے شاید مجھے اب جلن نہیں ہو رہی ہے جیل کھڑے ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور بولتا ہے کیوں نہ ہم واپس مدے پہ آئیں ڈامینا بولتی ہے کہ مجھے بہنیسا کی چنتہ ہو رہی ہے مجھے ٹھیک سے تو نہیں پتا مگر وہ رانی کے خاص تھی اگر رفوائیں صحیح ہیں تو وہ کبھی واپس نہیں نکل پائے گی اس جنگل سے سچ بتاؤں تو وہ بہت طاقتور ہے اتنے کی ڈائمیڈ گرنڈم بالے اس سے پنگا بھی نہیں لیتے ہیں ڈامینا نوئلے اور فنڈرل کو چیتاب نہیں دیتی اگر تم اس جنگل پہ گئے تو لوٹ کے کبھی واپس نہیں آ پاؤ گے نوئلے بولتی ہے ہم جا رہے ہیں اگر آستہ کے ہاتھ کو ٹھیک کرنے کا کوئی راستہ ہے تو پلیز ہمیں بتاؤ کہ ہم وہاں پہ کیسے جا سکتے ہیں ڈامینا بولتی ہے میں بھی چلوں گی نوئلے بولتی ہے مگر جیل بولتا ہے میں ڈامینا پہ ایک بھی خروچ نہیں آنے دوں گا اور میرا آستہ کے اوپر بہت بڑا احسان بھی ہے تو میں اسے ایسے ہی نہیں بڑھنے دوں گا میں بھی چلوں گا میرے لینا بولتی ہے تو ٹھیک ہے احسان چکتا کرتے ہیں آستہ تھائی مارت ہوئے بولتا ہے جب تک میں اپنی باڈی کے نچلے حصے کو طاقتور بناؤں گا میرا سپنہ ہے کہ میں ایسے دیکھوں اور یہ بولتا ہے وہ آستہ بنا رو کے لیے کرتا رہتا اور ایک دم سے وہ گر جاتا وہ بولتا ہے کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی جیسے آستہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ یہی جواب دیتا کہ میں تمہیں ایسی خطرناک جگہ پہ نہیں جانے دوں گا اس لئے نویلے بولتی ہے کہ ہم اسے رستے میں بتائیں گے یہ بول کے وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسرے دن جنگل میں کچھ لڑکیاں جاتے ہوئے بات کرتی ہیں لگتا ہے میں نے وینیسا کو دیکھا دوسری لڑکی بولتی ہے نہیں ہو سکتا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی ہوں اگر وینیسا واپس آئی تو رانی اس کا کیا حال کرے گی اچانک سے بہت سارے کہوئے اس وینیسا کو ایک جگہ پہ چھوڑ جاتے ہیں اور رانی اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بولتی ہے بھکواس جب سے تو گئی ہے تو نے میرا پلین بیکار کر دیا ہے اب تک تو اپنے تریڈ میجک کو ماسٹر کر چکی ہوتی اور اتنی طاقتور ہو جاتی کہ تو وقت کو کابو کر پاتی اور تو اس آدمی کے ساتھ بھاگ گئی ایک چھوٹے سے انسان کے ساتھ ہمیں ایک پرفیٹ ویچ ہے اور تو نے اس آدمی کو اپنی آپ کو استعمال کرنے دیا اگرم سے بھی چلاتے ہو بولتی ہے تجھے بلکل بھی شرم نہیں آئی وہ اتنی طے چلاتے ہو کہ اس دیوال کے بھار چھید ہو جاتا ہے ملواتنے کے بعد ہمیں دکھائے جاتا ہے بیلڈنگ کے در بہت بڑا چھید ہو جاتا اور ابھی بھی بہت تیس ہوا چل رہی ہوتی ہے جس کے اندر وینیسا بینہ رکے کھڑی ہوتی ہے وہیں پر رانی بولتی ہے اوہ ڈیئر کتنا کمزور بلڈنگ تھی بینہ سا چلاتے ہو بولتی ہے میں ایک ہی شرط پر واپس آؤں گی اگر تم مجھے پراشین شاہب کاٹنا سکھاؤ تو یہ سن کے رانی بولتی ہے ایک چھوٹی بچچی جس سے اپنی جگہ نہیں پتا ہے اسے ڈسپلن سکھانا ہی ہوگا دوسری دب سبھی لوگ جنگل کے بار پہنچ چکے ہوتے ہیں اور سبھی لوگ یہی سوچ رہے ہوتے کہ اب ہم اندر جائیں کیسے کیونکہ سبھی لوگ ہمیں دیکھ لیں گے نویلے آستا کو سبھی کچھ بتا دیتی ہے یہ سن کے آستا کا موں کھلا رہے جاتا ہے ڈومینا اپنے بیک میں سے ایک کپڑا نکالتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کپڑے کو اڑنے سے سبھی لوگ گائب ہو جائیں گے اور اپنے ہی خیالوں میں خوکے اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرنے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ بہت زیادہ قیمتی ہے نویلے ڈومینا کو پیسے آفر کرتی ہے مگر وہ منع کر دیتی ہے اور سبھی لوگ جنگل میں جانے لگتے ہیں پیچھے سے ایک آدمی ان سبھی کو دیکھ رہا ہوتا ہے دوسری طرف ہمیں فانہ دکھائی جاتی ہے جو بولتی ہے کہ مجھے انسانوں سے رفرت ہے وہ لوگوں کو چھوٹ پہنچاتے ہیں اور ہم سے سب کو چھرا لیتے ہیں اور جو آدمی ان سبھی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے وہ فانہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے لیڈی فانہ ہم جن بلیک بول والوں پر نظر رکھے ہو تو وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں فانہ بولتی ہے کہ میں انہیں جلا دوں گی انہیں لٹس کو زکم دیئے اور ویٹو کو مار ڈالا میں ان سبھی سے اس کا حساب لوں گی سبھی لوگ اس چادر کوڑ کے وچ کے جنگل میں آ جاتے ہیں نویلے بولتی ہے یہ بہت دردناک ہے میرے لینا بولتی ہے میں بھی کسی کو مار ڈالوں گی ڈالوں بولتی ہے کہ یہ صرف ایک انسان کے لئے بنائے مگر پکڑے جانے سے بکری بننے سے اچھا تو یہی ہے نویلے بولتی ہے ہمیں صرف رانی کے پاس پہنچنے تک ایک جسٹ کرنا ہے دوسری طرف جہل بولتا ہے سوری گیس چھوڑنے کے لئے ڈالوں نے صرف ایسے دو ہی بنائے تھے فنڈرل بولتا ہے یہاں پہ کتنی ساری کیوٹ لڑکیاں بھی ہیں ایک لڑکی بولتی ہے کیا تم اس لپ پوشن کے پیسے تھوڑے کم نہیں کر سکتی ہو یہ سن کے فنڈرل بھی بولتا ہے لپ پوشن تب بھی جہل اس کا مو بند کر لیتا ہے وہ لڑکی بولتی ہے کیا کبھی کسی آدمی کی آواز آئی تھی شاپ باری بولتی ہے یہاں پہ کوئی آدمی آئی نہیں سکتا ہے اچانک سے ایک عجیب سی چیز نویلے کے قریب آ رہی ہوتی ہے نویلے بولتی ہے یہ کیوٹ سے دکھنے والی چیز ہے کیا دومینا بولتی ہے یہ کیوٹ سے دکھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بلا کے بہت ساری بولٹ سے حملہ کرتے ہیں اور بے رہمی سے لوگوں کو مار دیتے ہیں نویلے ڈرتے ہوئے بولتی ہے یہ تو ہماری طرف ہی آ رہے ہیں دومینا بولتی ہے فکر مت کرو یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا ہے اور وہ ان کے سامنے سے نکل جاتے ہیں دوسری طرف آستہ اور جہل بولتا ہے کہ اب ہماری باری ہے اچانک سے ایک ڈالی سے آستہ والی چادر اٹک جاتی ہے یہ دیکھ کے جہل کے توتے اڑ جاتے ہیں اور اس کو پسی نہ آنے لگتا ہے وہ بولتا ہے نہیں 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 اور اگنم سے وہ پورے کپڑے اتار کے لکل جاتا ہے یہ دیکھ کے سب ہی کا مو کھلا رہ جاتا ہے وہ بولتے ہیں یہ کیسے اچانک سے وہ چیز آستہ ہوج فنڈرل کے سامنے آ جاتی ہے اور گولے گولے قیم نی لگتی ہے اور اس کے ماتے کے اندر سے کچھ ویپس نکلتی ہے جس کو سنکے بہت سارے گولے زا جاتے ہیں وہاں پر یہ دیکھ کے سب ہی لوگ شانتی سے بیٹھے رہتے ہیں اچانک سے وہ اس ربی پر آگ کا حملہ کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کے سب ہی لوگ ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھانگنا شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ اتنی بری طریقے سے ڈر رہے ہوتے ہیں بنا روکے وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں اور نوئے لے کی چادر کو بھی اڑا دیتے ہیں یہ دیکھ کے وہ لوگ ڈر پیڈر جاتے ہیں وہاں سے سب ہی لوگ بھاگنے لگ جاتے ہیں فنڈرل چلاتے ہو وہ بولتا ہے ایک لنگا آدمی مجھے چپک کے بیٹا ہوا ہے میرے لینا بولتا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے جانے والی عادت نہیں ہے کچھ لڑکی آسمان میں دیکھتے ہو بولتا ہے یہ تو آدمی ہے گس بیٹی ہے جو مینا بولتا ہے ہمیں رانی کے مہن میں دیوال توڑ کے ٹائریک جانا پڑے گا فنڈرل بولتا ہے میں اپنا سپارٹل میجک یوز کر سکتا ہوں ہم سوٹ گٹ لیں گے اگر فنڈرل ایک قدم آگے ان کو لے جاتا ہے بس اور خود باری باری لڑکیوں کے پاس جاتے ہو بولتا ہے یہ میرا کارڈ ہے اور میں ہوں بلیک بول کا سب سے ہینڈسوم لڑکا سبھی لوگ دیکھ کے ڈر کے باگے لگ جاتے ہیں ایک دم سے موٹی سی لڑکی آتی اور انہیں ہوا میں اڑا دیتی ہے آسان فنڈرل سے بولتا ہے کہ ایسے چھوٹا راستہ ہی ہے فنڈرل بولتا ہے مجھے کوئی بھی بھاو نہیں دیتا ہے اچانک سے جہل بولتا ہے ہم چاروں طرف سے گر چکے ہیں تب ہی آسمان میں ایک بال آکے فرسی جس میں سے بہت سارا دھوا نکلتا ہے یہ دومینا کا میجک تھا جس سے وہ ایک سموک بال فیکسی ہے نویرو بولتا ہے یہی موقع ہے ہمیں ابھی رانی کے محل میں گزنا پڑے گا وہ لوگ بہت سپیڈ میں جاتے ہیں اور رانی کے محل کے اندر گز جاتے ہیں دیرے دیرے کر کے آستہ اڑتا ہے اور اس کے سامنے سے دھولٹتی ہے اور وہ دیکھتا ہے وینیسا زمین پہ زکمی اور بے ہوش پڑی ہوتی ہے یہ دیکھ کے سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں اور بہت زور سے چلانے لگتے ہیں وینیسا آستہ بولتا ہے مجھے نہیں پتا تو خود کو کیا سمجھتی ہے مگر تو گو بھی ہے وینیسا سے اپنا پیر اٹھائے گی رانی بولتی ہے تم جیسے گزبیٹیوں کی حمد کیسے ہوئی مجھ سے یہ بولنے کی میں اس جنگل کی رانی ہوں وہاں پہ وہ کھڑی ہوئی لڑکی مطلب ڈومینا اور یہ وینیسا یہ بھی میرے بچے ہیں ایک بچی جو اپنی مارکٹ بات نہیں سنتی ہے اس سے ڈسپلین کی ضرورت ہے یہ ایک آپسی معاملہ ہے بہر والے اس سے دور رہے میں اپنی بچیوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہوں آستہ بولتا ہے چاہے تو ویچ کی رانی کیوں نہ ہو مگر یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے یہ بول کہ آستہ بھاگتے ہو جاتا ہے فنرل یہ دیکھ کے اپنا سپارٹل میجک کھولتا ہے آستہ سپارٹل میجک کی مدد سے ویچ کے پیچھے آ جاتا ہے ویچ کو پتا چل جاتا ہے ویچ اپنے کگوے کی مدد سے آستہ کو پکڑ لیتی ہے ویچ بولتی ہے ایک آدھورا بچہ جس کے پاس کوئی جادو نہیں ہے آستہ بولتا ہے ہاں میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے اور میں اپنی تلوار کو بھی ابھی اوزنی کر پاؤں گا لیکن خود کی فیملی پر جلم کرنے والوں سے تو میں بہت زیادہ بہتر ہوں رانی بولتی ہے اچھا تو وہی تو چوہا ہے جس کے بارے میں وینی سا بات کر رہی تھی تجھ جیسے کچھرے کو وہ کیوں ٹھل کرنا چاہئیے اب پھر بلی دے کر بھی اس نے بولا تھا کہ میجھے جندگی بار اپنا گلام بنا لے بدلے میں اس کے ہاتھ ٹھیک کر دیں یہ سن کے آستہ شوق ہو جاتا ہے اور آجو باجو دیکھ کے بولتا ہے کہ یہ لوگ بھی اسی لئے آئے تھے جہل بولتا ہے تجھے ویزارٹ کنگ بننا تھا تجھے اپنا سپنا پورا کرنا ہوگا میرے لینا بولتی ہے کہ جب آپ کی کوئی فکر کرتا ہے تو آپ کی پرابلم آپ کی نہیں رہتی ہے ہے نا نویل یہ بول کر ہی میرے لینا اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے اپنے کیسٹل میجک کی مدد سے رانی کے اوپر اٹیک کرتی ہے مگر رانی اپنے کوئے کی مدد سے اس آسانی سے روک لیتی ہے میرے لینا بولتی ہے کہ قابل تاریف میں نے تمہیں جوٹ پہنچانی جائی پھر بھی تم بچ گئیں یہی بول کے اچانک سے بہت زور سے ہوا چلنے لگتی ہے اور کوئے بہت زور سے اڑ جاتے ہیں آستہ ان کے چنگل سے چھوٹ کے زمین پہ گر جاتا ہے میرے نیلا بولتی ہے کہ میں تیرا دھیان بٹکانے میں کامیاب رہی جب تک جیل کو آستہ نے چھوڑا لیا جیل اپنی تلوار بنا لیتا ہے ان سبھی کے آگے آ جاتا ہے اور سبھی لوگ اپنا اٹیک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آستہ بولتا ہے اس پیسے پیر اٹھا یہ ہم میں سے ایک ہے رانی بولتی ہے تم جیسے ادھورے لوگ اور وینی سم میرا کیا ہی بگاڑ لیں گے یہ بول کے وہ اپنے وال کے اندر ان کا فیچر دیکھتی ہے جس میں سبھی لوگ زمین پہ پڑے ہوتے ہیں اچانک سے اسے ایک شوق لگتا ہے رانی اپنے کرسٹل کے اندر دیکھتے ہو بولتی ہے مجھے پتا تھا وہ لوگ آئیں گے مگر اس ٹائم پہ دی آئیز آف دی بیڈ نیٹ سم والے لوگ ان کے جنگل کے بار کھڑے ہوتے ہیں یہ اپیسوڈ یہیں سم آفت ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ مجھے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں میں سبھی کے ریپلائی دیتا ہوں اور ایسی ویڈیو اگر آپ ڈیلی چاہتے ہیں تو چینل کو سسکرائب بیل آئیکن کو دبانہ نہ بھولیں تو پھر ملتے ہیں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تا تا بائے بائے اور تک کریں